السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیرنٹس اور والدین کے لیے ماں باپ کے لیے بچوں کے حق میں سب سے زیادہ مشکل کام پتا آپ کو کیا ہے سب سے زیادہ مشکل کام ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا ان کو ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کے گر سکھانا زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں کہ ماں کے لیے بچے کو پیدا کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے اس کو پیدا ہونے کے بعد جینا سکھانا پیدا کرنے میں ڈیلیوری میں ولادت میں گھنٹے دو گھنٹے یا اگر آپ پورے پیریڈ کو جوڑیں تو نو مہینے کا درد ہے اور نو مہینے کی مشکل اور مصیبت اور پریشانی سے ماں گزرتی ہے لیکن اگر ولادت اور پیدائش کے بعد اس بچے کی صحیح تربیت نہ ہو اس کو زندگی گزارنے کا گر اور طریقہ نہ سکھایا جائے تو پھر وہ پوری زندگی پچاس سال ساٹھ سال والدین کو ان کی ناکھ میں دم کر کے رکھتا ہے سماج اور معاشرے پر بوجھ بنتا ہے اس لئے میں نے کہا ہے کہ والدین کے لیے ڈیلیوری اور ولادت سے بھی زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے بچے کی صحیح تربیت کرنا اب تربیت وہ کرے جس کی خود ہوئی ہوئی ہو جس کی خود تربیت کسی نے کی ہو ہمارے گھروں میں سے 99 فیصد گھرانوں کا یہی حال ہے مثال کے طور پر اپنی تربیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں آپ اپنے بچے سے کیا پوچھتے ہیں سوالات کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں جو بہت زیادہ فوکس کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے تھے وہ ہم ضرور کرتے ہیں اور جو پوری توجہ اور فوکس کے ساتھ اپنے بچوں سے ہمیں پوچھنا چاہیے سوالات کرنے چاہیے وہ کبھی نہیں کرتے تو اسی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر پوری زندگی وہ والدین کے لیے بوجھ سماج اور معاشرے کے لیے درد سر بنے رہتے ہیں ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں آپ نے کھانا کھا لیا یہی سوال ہوتا ہے نا ہمارا اپنے بچوں سے آپ نے کھانا کھا لیا آپ نے اسکول کا ہومورک کر لیا یا اسی ترینقے پر آپ نے یونیفورم تبدیل کر کیوں نہیں کی یا اسی ترینقے پر آپ نے مو ہاتھ دھویا یہ سارے سوالات ماں اپنے بچے سے کرتی ہے باپ اپنے بچوں کو ان باتوں پر ٹوکتا ہے کہ آپ وقت پر آئیں تو یونیفورم اتاریں ہومورک کریں ٹوشن وقت پر جائیں یہ ساری باتیں ماں اپنی بچے سے باپ اپنے بچے سے ضرور کرتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا یہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ سوالات ہونے چاہیے لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم سوالات اور ہیں جو کبھی ہمارے ذہن اور دماغ کے آس پاس سے بھی نہیں گزرتے کیا کبھی ماں اپنے بچے سے یہ پوچھتی ہے معلوم کرتی ہے کہ بیٹا آپ نے قرآن مجید کی آج تلاوت کی ہے یا نہیں کی ہے آج آپ نے کتنا قرآن کریم پڑھا ہے کیا کبھی باپ اپنے بچے سے یہ معلوم کرتا ہے کہ آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی اور نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی کیا آپ میں سے والدین میں سے کوئی اپنے بچے سے یہ پوچھتا ہے معلوم کرتا ہے کہ آپ باہر کس کے ساتھ وقت گزار دیں ہیں یا آپ میں سے کوئی اپنے بچے سے یہ معلوم کرتا ہے کہ جب آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ سلام کیوں نہیں کرتے یا جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ سلام کر کے کیوں نہیں جاتے یا آپ نے اپنے بچوں سے کبھی یہ سوال کیا ہے کہ آپ جب رات میں سوئے تھے تو سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی بیٹا آپ ابھی ٹائلیٹ میں گئے تھے ٹائلیٹ سے باہر آئے ہیں آپ نے آنے جانے کی دعا پڑھی یا نہیں پڑھی یہ سوالات جو ہماری زندگی کا روٹین کا حصہ ہونے چاہیے اپنے بچوں سے ہم کبھی نہیں کرتے جبکہ یہی سوال کرنے چاہیے ہیں یہ بنیادی اور بیسک سوالات ہیں جن سوال کے کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم لیا ہے اپنے بچے کو ہم سوال کرنا تو دور نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اٹھا دوں گا اس کی نیند ڈسٹرپ ہو جائے گی خلل پڑ جائے گا بچہ رات میں دیر سے سویا ہے ٹوشن اسکول کا ہمبر کرتے ہوئے سوال کرنا تو دور اس کو اور ہم مزید اپنے ذہن بنا کر یہ ذہن بنا کر کے محلت دے دیتے ہیں بتائیں جن بچوں کی ان سوالات کو چھوڑ کر کے تربیت کی جا رہی ہے اور ٹوشن کا ہمبر اسکول کا ہمبر یونیفورن چینج کرنے کرنے کا معاملہ یہ سوالات بار بار ان کے سامنے آ رہے ہیں تو کس کی اہمیت ان بچوں کے دل میں آئے گی یقیناً جو سوالات جس کے بارے میں ان سے باز پرس ہو رہی ہے اسی کی اہمیت ان کے دل میں آئے گی وہ ہمبرک پہ کامل اور مکمل فوکس کریں گے یونیفورن ٹائم پر آ کر کے نکالیں گے شوز اپنے سائیڈ سے آ کر کے ڈھنگ سے رکھیں گے خدا کے لیے اپنی بچوں کی تربیت میں صحیح اور اہم رول ادا کریں والدین اگر وہ یہ سوالات نہیں کریں گے جو میں نے بتائیں ہیں یہ اس سے اور ریلیٹڈ تو یاد رکھیں ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے اور جن کی تربیت صحیح نہ ہوں وہ بچے والدین کے لیے بھی سماج اور معاشریں کے لیے بھی زہر بن جاتے ہیں ناسور بن جاتے ہیں داغ بن جاتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتے ہیں خدا کے لیے یہ تربیت کریں سات سال کی عمر ہونے کے بعد نماز کے لیے پابندی سے لائیں اور ہلکی پھلکی مار کی اگر ضرورت ہو سختی کی تو اس کی بھی اجازت ہے اللہ نے نماز کے بارے میں یہاں تک تاقید کی ہے اس پہ ہمارا کبھی کوئی توجہ نہیں کوئی سوال نہیں کوئی فوکس نہیں تو کیسے ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے اور ان بچوں سے اپنے فیوچر میں بڑھاپے میں کیسے کسی خیر کی ہم امید رکھ سکتے ہیں اس لیے صحیح بات معلوم کرنی چاہیے صحیح بات بچوں کو سکھانی چاہیے ہر چیز کا ایک وہ ہونا چاہیے مہیار کے کون سی بات کس درجے کی ہے اول کیا ہے دون کیا ہے سیکنڈ درجے کا کام کیا ہے یہ سارے سوالات اسی حساب سے اپنے بچوں سے ہونے چاہیے اور ان کو یہ سکھانا چاہیے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ مجھے اللہ مجھے